واشنگٹن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکی عدالت نے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے میکسیکو کی سرحد سے امریکہ میں داخلے کی خواہش بندوں کے پناہ کی درخواست دینے پر آئیت بابندی موطل کر دی ہے گیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ڈسٹرک جج جانٹیگار نے حکم جاری کرتے ہوئے میکسیکو کی سرحد سے امریکہ میں داخلے کے متلاشی افراد کی پناہ کی درخواست دینے پر آئیت بابندی موطل کر دی عدالتی حکم پابندی کو پناہ غزینوں سے متعلق ملکی قوانیم سے متصاد انقرار دیا گیا جو بائیڈن انتظامیہ نے روان سال مہے میں یہ پابندی آئیت کی تھی جس کے تحت امریکہ میں پناہ لینے کی خواہش بندوں کی اکسویت درخواست دینے کی اہل نہیں رہی تھی تاہم اس عدالتی فیصلے کا کوئی فوری نمائیں اثر ہونے کے امکانات محدود ہیں کیونکہ عدالتی فیصلے میں جو بائیڈن انتظامیہ کو اعلیٰ اطلیہ میں اپیل کرنے کے لیے دو ہفتے کی محلت دی گئی ہے اور عالمی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے اس فیصلے کے خلاف سرکٹ کورٹ آف اپیل سے رجوع بھی کر لیا ہے جو بائیڈن انتظامیہ میکسیکو کی سرحد سے گیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں کمی کو اپنی اسی پولیسی کا سمر قرار دے رہی ہے جون میں میکسیکو کی سرحد پر ایک لاکھ افراف کو حراست میں لیا گیا تھا جو فروری دو ہزار اکیس کے بعد سے کم ترین تعداد ہے موسیقی